اہم خبر دیں راول پنڈی میں اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی پر فارنگ ہوئی ہے فارنگ تھانا ائرپورٹ کے حدود میں ملزم شایان علی نے کی ہے جج محمد بشیر اڈیالا جیل سے کیس کی سماعت سے واپس آ رہے تھے آپ کو اتاتے چلیں کہ اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی پر فارنگ ہوئی ہے اسی پر مزید تفصیلات لیں گے فاہد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں فاہد بشیر اپ ڈیٹ کیجئے کا کیسے پیش آیا ہے یہ واقعہ دیکھے فکر آفنڈی تھانا ائرپورٹ کے دور میں ہائی فارنگ کا یہ واقعہ پیش ہے حال سٹیٹ کے رہائشی شایان علی نے پی ایک چوک میں فارنگ کی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی بھی فارنگ سے بال بال بچی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا جیل سے کیس کی سماعت سے واپس آ رہے تھے فارنگ سے ٹرافک جام ہوئی پلیز نے ملزم کو گریفت میں لے لیا ہے مقامی جج کے سکارڈ کے قریب فارنگ کا یہ واقعہ پیش ہے جج اور پلیز سکارڈ محفوظ رہا ٹھیک ہے فاہد یہ بھی بتائے گا کوئی گولی جو ہے ان کی گاڑی پر لگی ہے انہیں کیا بتایا جا رہا ہے محفوظ رہے ہیں وہ اس واقعے میں دیکھیں بلکل پلیز رائے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو مقامی جج کے سکارڈ کے قریب یہ فارنگ کا واقعہ پیش ہے جبکہ جج اور پلیز کا جو سکارڈ ہے محفوظ رہا ہے جو شیعان علیہ اس نے پی ایف ٹوک میں جو ہے فارنگ کی ہے جس کے بعد فارنگ سے ٹرافک جو ہے جام ہوئی ہے پلیز نے ملزم کو گریفت میں لے لیا اور مزید تحقیقات کا آگاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے فاد بشیر یہ چاننا چاہیں گے ججز کے ساتھ ہم نوملی دیکھتے ہیں اس سیکیورٹی سکارڈ موجود ہوتا ہے کیا ان کے ساتھ سیکیورٹی موجود تھی اس کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا جبکل ان کے ساتھ جو مقامی جج ان کے ان کے ساتھ پروپر سکارڈ تھا جو اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر ہیں یہ جب اریالہ جیل سے سمات سے واپس آ رہے تھے تو ائرپورٹ کی حدود میں یہ ہوائی فیرنگ کا واقعہ پیش ہے اور بتایا یہ بھی جارہ ہے ذرائے کے مطابق کہ جب یہ ہوائی فیرنگ کا واقعہ پیش ہے تو اتصاب عدالت کہ جج محمد بشیر کی گاڑی جو ہے یہ فیرنگ سے بال بال بچی ہے اور یہ بھی بتایا جارہا کہ جس ٹرافک جو ہے وہ جام ہوئی ہے جس کی ویہ سے پلیس نے ملزم کو گرفت میں لے لیا ہے اور تھانہ ائرپورٹ منتقل کر دیا گیا اور مزید جو تحقیقات کا آگاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے چی ٹھیک ہے فاد یہ بتائے گا ملزم کو گرفت میں لے لیا ہے نام بھی ظاہر کر دیا گیا ملزم کا ابتدائی تفتیش میں کیا کہا گیا ہے کوئی سامنے آ سکی ہیں کیا معلومات ملی ہیں مزید ملزم سے متعلق ہے دیکھیں جو ہمارے پلیس ذرائے سے بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا یہ جو ملزم شیعان علیہ یہ ڈرگز کا اڈک تھا یہ پی ایس چوک کے قریب جب پہنچا کہ کوئی گریلی گریلو تنازیات کے بنا پر اس نے ہوای فائرنگ کی ہے اور جو یہ بھی ہمارے پلیس درائے نے بتایا ہے یہاں پر دو باتیں سامنے آ رہی ہیں کیا اس ملزم کی جانب سے ہوای فائرنگ کی گئی ہے یا اگزیکلی جج کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے دیکھیں بتایا یہ جائرہ کہ رولپنڈی جو مشکول شخص کو روکنے پر ملزم نے جو ہے وہ فائرنگ کی تھی رولپنڈی پلیس نے ملزم شیعان ذلکار کو حراست میں لیا تھا جس کے بعد سے تھانے ارپورٹ منتقل کر دیے گیا کیونکہ جب دیکھا گیا کہ رولپنڈی پلیس نے دیکھا کہ یہ مشکول شخص ہے اس کو روکا گیا تو اس نے ہوای فائرنگ کی دوسری جانب اتصاب عدالت کی جج محمد بشیر کا جو جو گاڑی تھی وہ بھی وہاں سے گزر رہی تھی جو بال بال فائرنگ سے بچی ہے اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر جو ہے اڈیالا جیل سے جو پی ایف چوک ہے وہاں سے واپس آ رہے تھے جس کے قریب یہ واقعہ پیش ہے جبکہ مقامی جج کے سکارڈ کی قریب فائرنگ کا یہ واقعہ پیش ہے جج اور پلیس کا جو سکارڈ ہے وہ محفوظ ہے پلیس رہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ملزم جو شیعان علیہ اس کو جو تھانے ائرپورٹ منسکل کر دیے گئے اور جو مزید تحقیقات ہے وہ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے فائد بشیر ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی کے قریب فائرنگ ہوئی ہے بتاتے چلیں کہ وہ محفوظ رہے ہیں تہام ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا بتاتے چلیں کہ یہ وہ جج ہیں جو گزشتہ گیارہ سال سے اتصاب عدالت میں تائنات ہیں اور پاکستان کے چار وزر آزم جو ہیں وہ ان کے سامنے بھی پیش ہو چکے ہیں اور مجموعی طور پر چاروں کو ہی سزا ملی ہے جس میں سے راجہ پرویز شرف اور نون لکے شاہد آقا نباسی نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہیں بتایا جا رہے کہ وہ سمات کے بعد واپس آ رہے تھے اور ان کی گاڑی کے قریب فائرنگ ہوئی ہے تاہم وہ اس فائرنگ میں محفوظ رہے ہیں ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا کہ ہوای فائرنگ کی تھی ملزم نشے کا عادی بتایا جا رہا ہے ملزم کا نام شایان علی بتایا گیا ہے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید بھی تفتیش جاری ہے افاد بتائیے گا کس پسٹول سے فائر کے گئے ہیں کیا تفتیش سامنے آ رہی ہے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سوال سے دیکھیں بلکل ابھی جو پلیس رہے ہیں تابقے بتایا گیا ہے کہ رولپنڈی رہیمہ باد جو یہ پی ایف کے چوک کے قریب مصلحہ نوجوان نے فائرنگ کے نوجوان گاڑی میں اہلے خانہ کو زبردستی اسلامباد لے جانا چاہتا تھا رولپنڈی پلیس نے ملزم شایان علی کو گرفتار کر کے تھانہ ایسپورٹہ منتقل کر دیا گیا ہے جید کی گاڑی پر فائرنگ کی جو اطلاع ہے وہ جو مصول ہوئی تھی جسی وجہ سے ان کی گاڑی بال بال بچی ہے نوجوان جو ہے آئیس کے نشے کا آدھی ہے یہ کہنا ہے پلیس ذرائع کا جس کے بعد جو 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 رہی شایان علی ہے اس نے جو پی ایف چوک کے قریب فائرنگ کی جس کے بعد اس کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے فاہد بشیر ہمارے ساتھ رہے گا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی کے قریب فائرنگ ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ملزم کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی تھی اور اسی ٹائم وہاں سے جج محمد بشیر کا اسکوٹ بھی گزر رہا تھا فائرنگ تھانا ائرپورٹ کی حدود میں کی گئی ہے جج محمد بشیر اڈیالا جیل سے کیس کی سماعت کے بعد واپس آ رہے تھے کیونکہ آج سماعت بھی تھی اور اس اہم سماعت کے بعد وہ واپسی کے لیے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے پلیس نے ملزم شایان علی کو گرفتار کر لیا ہے اور جج محمد بشیر اور ان کا عملہ پورے طریقے سے محفوظ رہا ہے احتساب دالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی کے قریب یہ فائرنگ ہوئی اور ملزم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ملزم نشے کا آدھی ہے اور پلیس نے جب اس کو مشکوک دیکھ کر روکنے کی کوشش کی تو اس نے فوری طور پر ہوائی فائرنگ کر دی اور اسی وقت یہاں پر سے احتساب دالت کے جج محمد بشیر کا سیکیوریٹی اسکورٹ کے ساتھ گزرنا ہوا جس کی وجہ سے وہاں پر فوری طور پر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جسٹس محمد بشیر اسلام آباد کی تینوں نیب عدالتوں میں انتظامی جج ہیں وہ پاکستان کے دارالحکومت میں نیب کا جو بھی کیس آتا ہے وہ اس کی سماعت کرتے ہیں اور جج محمد بشیر کے بارے میں آپ کو تاتو چلیں کہ دوہزار بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے انہوں نے تائنات کیا تھا اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف نے ایک بار پھر انہیں تین سال کے لیے سعودے پر مقرر کیا تھا ان کی دوسری مدت ملازمت دوہزار اکیس میں ختم ہوئی تھی لیکن اس وقت بھی جو سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے انہیں دوبارہ جج مقرر کیا تھا اور آپ کو تاتو چلیں کہ گیارہ سال سے وہ اعتصاب ادالت کے جج ہیں جج محمد بشیر کی گاڑی پر فارنگ ہوئی ہے یہ واقعہ بتایا جارہا ہے کہ فارنگ کا واقعہ تھانا ائرپورٹ کے قریب پیش آیا ہے اور اس دوران ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کا نام شایان علی بتایا جارہا ہے اور سکارڈ کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے اس ملزم کو تہم مزید بھی تفتیش جاری اور اس واقعے میں جج محمد بشیر اور ان کا سکارڈ محفوظ رہا ہے